اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ٹرینگلر میتھ آس جس میں ہم نے پی پی سی سبجیک سپیشلیس کے دوزہ سترہ مالی پیپر کو سالو کرنا ساٹ کیا ہوا تھا جس کے ہم نے ٹین پارٹ کر لیا تھے اور آج ہمارا جو پارڈ نمبر لیمان ہے جس میں ہمیں کوئیسن نمبر فیفٹی سے لے کر فیفٹی وان سے لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سے لوگوں کوئی سے فائدہ میں سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں ہمارا پاس لیکچر کی طرف ہمارا پاس لیکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سبجیک سپیشلیس کا جو پیپر ہے اس کو سالو کر رہے تھے جس کے ہم نے جو پیپر تھا ہمارا پاس سبجیک سپیشلیس دوہزار سترہ کا اس کے ہم نے پہلے فیفٹیل کر لی تھا ہمارا پاس آج ہمارا پاس آج ہمارا پاس نمبر فیفٹی وان ہے کہتا ہے ویکٹر is set to be irrotational ایک ویکٹر کو irrotational کب ہوتے ہیں ایف ہمارا پاس اس کے چار پاسیبل آنسر ہمارا پاس گیمن کیے ہیں ہم میں سے کون سا آنسر کریکٹ ہے ہم دیکھتے ہیں ایک کریکٹر ہمارا پاس جو آنسر سی ہے وہ ہمارا پاس اس کا کریکٹ ہے کہ ہمارا پاس ایک ویکٹر جو ہے وہ ہمارا پاس irrotational ہوتا ہے اگر ہمارے پاس اس کا جو کرل ہے وہ ہمارا پاس 0 کے برابر آئے تو ہم explanation میں دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس ایک theorem ہے ایک ویکٹر کو بولتے ہیں وہ ہمارا پاس irrotational ہمارا پاس ویکٹر ہے اگر اس کا gradient 0 کے برابر آجئے تو ہم نیکس question کی طرف چلتے ہیں ہمارا پاس question number fifty two ڈیسکس کرنے ہمارا پاس اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہمارا پاس بی ہے یعنی جو کا پیریٹ ہے وہ ہمارا پاس پائی کے برابر ہوتا ہے یعنی کا ایکس کی جگہ ایکس پلاس پائی لکھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اس کی ویلیو ریپیٹ ہو جاتی ہے یعنی جو ایکس کی ویلیو ہوتی ہے وہ ہی کا ایکس پلاس پائی کی ویلیو ہوتی ہیں تو explanation میں ہمیں دیکھ سکتے ہیں function ffx ہے to be product function ایک function کو ffx کو بولتے ہیں product function ہے if ہمارا پاس f of x plus p ffx کے برابر آجائیں where piece the least positive value تو then ہمارا پاس piece called period of ffx تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس least value پائی ہے x پلاس پائی جو ہمارا پاس least value to buy بھی ہمارا پاس card x کے برابر آتا ہے لیکن ہمارا پاس least ہے وہ پائی ہیں تو card x پلاس پائی ہمارا پاس پاس کس کے برابر آرہا ہے zero کے تو یہ ہمارا پاس ہے اس کا جو period ہے وہ ہمارا پاس ہے پائی کے برابر ہے تو یعنی یہ ہمارا پاس اس کا period ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو next question کے طرف چلتے ہیں question number 53 یہ کہتا ہے mega is the imaginary root of unity تو ہمارا پاس کہتا ہے اگر omega اس کا imaginary root of unity ہو تو ہمارا پاس then کہتا ہے one plus omega minus omega square پاور 7 equal ہوگا کس کے equal ہوگا چار possible answers دیکھ سکتے ہیں ان میں سے جو correct answer ہے وہ ہمارا پاس c والا یعنی یہ جو given value کی گئی ہے یہ ہمارا پاس برابر آگی minus one minus 128 mega square کے تو explanation میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس three cube root of unity ہمارا پاس یہ ہوتے ہیں جو ہمارا پاس three cube one omega اور omega square اور یہاں پر اس میں ہمارا پاس دو quality پائی جاتے ہیں ہمارا پاس one plus omega plus omega square ہمارا پاس zero کے برابر ہوتے ہیں یعنی اگر تینوں کو جمع کریں تو zero کے برابر آتا ہے اگر ہم تینوں کو ضرب کریں تو ہمارا پاس one کے برابر آتا ہے یعنی امیگا کیوب ہمارا پاس one کے برابر آتا ہے تو یہ values ہم next use بھی کریں تو ہمارا پاس جیسا کہ given ہمارا پاس اس کی value آپ نے find کرنی ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ہمارا پاس یہ جو چیز ہے یہ ہمارا پاس یہ ہمارا پاس کس کے برابر آ جائے گی minus omega square کے کیوں ہمارا پاس one plus mega plus mega square برابر zero کا ہے تو one plus mega کے value minus omega square آ جاتی ہیں تو next question ہمارا پاس دیکھتے ہیں minus omega square minus omega square minus two omega square بن جائے گا یعنی ہمارا پاس یہ چیز ہیں ہمارا پاس یہ فارم کر جائے گی تو minus omega square کی power اس کی power 2 لیں گے minus 2 کی power 7 لیں گے تو ہمارا پاس 128 omega کے power ہمارا پر multiply کریں گے تو ہمارا پاس 14 آ جائے گی تو ہمارا پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیڈیس آف ڈیس آف سرکل پانڈ کرنا ہے جو ہمارا پاس ہے given ellipse کے فوکی میں سے کیا کرتا ہو پاس کرتا ہوں یعنی یہ جو ہمارا پاس ellipse ہے اس کے فوکس میں سے پاس کرتا ہوا ہم نے ایک سرکل کا ریڈیس کلکولیٹ کرنا ہے جو ہمارا پاس سرکل کا سینٹر ہے وہ ہمارا پاس 0 و 3 ہے یہ ہمارا پاس دو چیزیں given ہیں تو اس کے چار پاسی بلا آنسر ہے وہ یہ ہمارا پاس دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل clear ہیں جو correct answer ہمارا پاس اے والا یعنی اس کا جو ریڈیس ہے وہ ہمارا پاس 4 کے برابر آئے گا یعنی جو سرکل ہے اس کا ریڈیس ہے 4 کے برابر آئے گا تو نیکسس explanation میں چلتے ہیں explanation میں ہمارا پاس کہتا ہے ہمارا پاس since فوکی ہمارا پاس یہ فوکی ہو تو اگر ہمارا پاس یہ condition ہمارا پاس a greater than zero ہو a greater than b ہو تو ہمارا پاس جو c کے value وہ برابر ہوتی ہے c square برابر ہوتا ہے a square minus b square تو اس کا جو focus ہے وہ ہمارا پاس plus minus c واؤ 0 نکل آتا ہے یہ ہمارا پاس ellipse کا focus ہے تو ہم یہاں سے فوکی فائنٹ کر سکتے ہیں given ellipse کے مطابق a square ہمارا پاس 16 آجے گی ہمارا پاس b square کے value 9 آجے گی ہمارا پاس c square کس کے برابر ہوتا ہے a square minus b square کے values put کریں گے تو ہمارا پاس c square کی value 7 آجے گی تو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس plus minus under root 0 آجے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس equation circle کی ہمارا پاس center hok radius اس کا آرہا ہے center یہ ہمارا پاس اس کا center value تو ہمارا پاس circle یہ چیز فارم کر دے گی سرکل سے یہ چیز نکل آگی یعنی h کی جگہ آپ نے 0 لگا دینے تو ہمارا پاس یہ شکل بن جگی یہ ہمارا پاس circle آگیا تو نیکس ہم نے اس کو square open کیا تو ہمارا پاس یہ چیز بن گئے ادھر ہمارا پاس یہ ہمارا پاس r کا تو ہم دیکھ سکتے ہیں next question میں ہمارا پاس تو ہمارا پاس پاس کرتا ہے تو ہمارا پاس circle کو satisfy کرے گا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا لگائیں گے جہاں پہ x نظر آ رہا ہے وہاں پہ under root 7 جہاں پہ y نظر آ رہا ہے وہاں پہ 0 تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس اس کے سکیل لیں گے تو ہمارا پاس under root 7 سکیل لیں گے 7 آ جائے گا plus 9 کس کے برابر r2 16 یہاں سے 4 آ جائے گی تو ہمارا پاس required radius 4 تو next question کی طرف دیکھتے ہیں question number 55 ہمارا پاس differential equation ہمارا پاس جو differential equation یہ ہمارا پاس represent کرتی ہے ہمارا پاس 4 options given ہمارا پاس ہمارا پاس بی یا نہیں ہمارا پاس family of parabolas کو denote کرتی ہیں تو given differential equation ہمارا پاس given differential equation ہے اس کو یوز کرتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں جہاں سے ہم ڈی وی والی لیدہ کر لیتے ہیں ڈی ایکس والی لیدہ کریں گے تو ہمارا پاس یہ چیز بان جائے گی تو next ہمارا پاس کیا کرتے ہیں variable separate کرتے ہیں ڈی ایکس کے نیچے x والی y کے نیچے ڈی وی کے نیچے ڈی وی والی لے جاتے ہیں یہاں سے ہمارا integration کریں گے تو one over y کے جگہ ہمارا پاس lag y one over x کے جگہ lag x ہے جب ہمارا پاس جو right hand side ہے وہ ہمارا پاس مکمل lag کی فارم میں ہو تو جو ہمارا پاس constant add کرتے ہیں وہ بھی ہم lag کی فارم کا ہی add کرتے ہیں تو ہمارا پاس جو lag کی third property کے مطابق یہ جو 2 ہے ہمارا پاس اس کی power میں چلا گیا اور lag ہمارا پاس دونوں add ہو رہے ہیں تو ہمارا پاس lag ایک کریں گے تاپس میں multiply ہوں گے تو یہ ہمارا پاس wise care کس کا برابر آگیا xc یا cx بھی اس کو بول سکتے ہیں which is required family of parabolas تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی اور آپ کو lecture پسند آئے ہوگا اگر آپ کو lecture پسند آئے تو اپنے دوستوں کی ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کوئی سے فائدہ مل سکیں تو thanks for watching اللہ حافظ take care